کئی دنوں سے مسلسل مجھے کہہ آ رہی تھی سکول میں بھی سبق پڑھنے لگتی تو مجھے چکر آنے لگتے پہلے تو لگا شاید نظر کی کمزوری ہے مگر اب چکر آنے کے ساتھ ساتھ دل بیچین رہنے لگا تھا میں امی کو بتاتی تو وہ کہتی ضرور باہر سے کچھ الٹا سیدھا لے کر کھا لیا ہوگا تب ہی ایسا ہو رہا ہے جبکہ جیسی طبیعت میری خراب ہو رہا چکی تھی میرا تو کچھ کھانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا ہر وقت کی آتی کیا اور گھبراہت سے اکثر میں رونے بیٹھ جایا کرتی مجھے مسلسل ایک خوف کھیرے میں لیے ہوئے تھا میرے ابو میرے بارے میں کافی پریشان رہنے لگے تھے مگر جو کچھ اسرات میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کبھی لگتا کہ وہ صرف ایک پرا خواب تھا جسے میں حقیقت سمجھ رہی ہوں مگر یہ صرف خود کو ہی تسلی تھی ابو مجھ سے سوال کرتے تو میں انہیں ٹھیک سے جواب نہ دے پاتی بس اسی خوف میں صبح شام مبتلا رہتی کہ کہیں وہ راز کھل گیا تو نہ جانے میرے ابو میرا کیا حشر کر دیں گے امی تو شاید مجھے جان سے ہی مار دیں گی مگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا آج پھر مولوی صاحب گھر پڑھانے کے لیے آئے تھے انہیں دیکھ کر میرا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا تھا میرے چہرے کو اس پل کوئی دیکھ لیتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ میں یقیناً کچھ چھپا رہی ہوں مولوی صاحب کو دیکھ کر میں بھاگتے ہوئے کمرے میں چھپ گئی اور کنزہ کو بھی اپنے ساتھ کمرے میں بلا لیا میں مزید کچھ بھی غلط نہیں ہونے دینا چاہتی تھی مگر ایک دم سے میرا پڑھ پریشر لو ہونے لگا میں چند سیکنڈ میں ہی بھی ہوش ہو کر گر چکی تھی وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا نہ جانے کتنے گھنٹے میں بھی ہوش رہی مگر جب ہوش آئی تو میری ماں کے چلانے کی آوازیں پورے کمرے میں گونچ رہی تھی میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر جب امی کو دیکھا اور الفاظ سننے کی کوشش کرنے لگی تو جو بات مجھے سنائی دی وہ سننے کے بعد میرے جسم میں تو جان ہی باقی نہ رہی امی چیخ چیخ کر لیڈی ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو سرسر الزام لگا رہی ہو میری معصوم پاک دامن بیٹی پر یہ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی خبردار جب نے موز سے دوبارہ وہی الفاظ ادا کیے اس کے جواب میں جو کچھ ڈاکٹر بولی وہ سن کر تو میں ساکت ہو چکی تھی ڈاکٹر نے جو کہا وہ سن کر میرا وجود لرز گیا مجھے بے ساختہ کنزا کی یاد آئی جو نہ جانے کب سے اس عذیت سے گزر رہی تھی اور اسے اس عذیت میں مبتلا کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہی تھی کچھ ماہ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب میرے دماغ میں گردش کرنے لگا میرا خوف اب اروج پر پہنچ چکا تھا میری تو اس میں کوئی غلطی نہ تھی مگر میرا وجود اور میری عزت صرف ایک تجسس کے چلنے اب پامال ہو چکی تھی کچھ ماہ پہلے میں کچھ دیر پہلے ہی سکول سے واپس آئی تھی اور ابو کے ساتھ بیٹی لنچ کر رہی تھی تب ہی ان کے موبائل پر رنگ ٹون بجی گاؤں سے کال تھی جسے سنتے ہی ابو کے چہرے سے مسکراہت سمٹ کر اب سنجید کی میں بدلتی جا رہی تھی ابو کو پریشان دیکھ کر میرے ہاتھ سے بھی نیوالا چھوٹ گیا ابو چونک کر بات کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے میں اور میری امی بھی کھانا چھوڑ کر ان کی جانب تشویش سے دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے امی فوراً ان کے قریب گئی اور پوچھنے لگیں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا ابو روتے ہوئے بولے کہ افتخار اور اس کی بیوی کا آج صبح ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں ان دونوں کی موت واقعہ ہو گئی ہے یہ خبر سن کر میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی افتخار چچا کی ناگہانی موت کا سن کر میرا اپنا وجود کھاپ رہا تھا دس سالہ کنزہ اپنے والدین کی میت کے پاس بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے والدین اس کے لئے دھیروں تحائف لینے کے لئے گھر سے گئے تھے آج اس کی سالگیرہ تھی مگر سالگیرہ کے دن ہیں اس کے والدین وفات پات چکے تھے اس کے تو وہم و گمار میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی انہونی ہو سکتی ہے وہ معصوم بچی تو اپنی سالگیرہ کے دن کو لے کر کئی خواب سجائے بیٹھی تھی مگر راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری جس سے اس کے والدین موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے پل بھر میں ان کی خوشیاں غموں میں بدل چکی تھی کم سن کنزہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ مارے صدمے کے بھی ہوش ہو گئی اس نننی سی جان کی دنیا تو پل بھر میں اجڑ چکی تھی اس کا کوئی بہن بھائی بھی موجود نہیں تھا سیوائے سو تیلے چچا کی جو میرے ہی والد تھے ہمیں جب خبر ملی کہ چچا اور چچی کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے ابو صدمے سے غش کھا کر گرنے والے تھے میں نے انہیں سنبھالا اور پانی پلایا انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا جوان جہان بھائی اور بھابی وفات پا چکے ہیں انہوں نے فوراں ہمیں گاؤں جانی کی تیاری کرنے کا کہا ان کا کہنا تھا کہ ہم اسی وقت گاؤں جائیں گے میری امی ہم سے کچھ دور کھڑی ہماری ساری باتیں سن رہی تھی ان کے چہرے پر ناغواری اپری وہ ناغواری سے ہمیں دیکھ کر بولی کہ جب تک زندہ تھے تب تک تو بھائی کی پرواہ نہیں تھی اب جو مر گیا ہے تو آپ کے آنسوں نہیں رک رہے بھول گئے ہیں کہ اس نے آپ کے جائدات کا اسی فیصد حساب نے نام کروا لیا تھا امی کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس خبر سے کسی قسم کا کوئی دکھ محسوس نہیں ہوا تھا الٹا وہ تو منفی طرز میں گفتگو کرنے لگی تھی امی کی یہ بات سن کر اببو کے جہرے پر سختی در آئی وہ غصی سے بولے کہ یہ سب تو دنیاوی باتیں اور جملے ہیں مرنے کے بعد خدا برابر حساب لے گا اس وقت یہ موقع ان سب باتوں کا نہیں بلکہ فوراں بھائی کی میت تک پہنچنے کا ہے ورنہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میرا بھائی لوارس تھا امی نے تو جانے سے صاف انکار کر دیا وہ بولی کہ میں گاؤں میں بالکل بھی نہیں جا سکتی آپ لوگوں کو جانا ہے تو جائیں مگر مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں اتنا کہہ کر امی وہاں سے باہر چلی گئی اب وہ فقط نفی میں سر ہلا کر رہ گئے امی کا یہ رویہ تو ہم شروع سے ہی جانتے تھے انہیں تو شروع سے ہی اپنے سسرال والوں سے کوئی خاص لاغت نہ تھی چنانچہ میں اور ابو گاؤ جانے لگے روانہ ہو گئے جب وہاں پہنچے تو بچاری گنزہ چند پڑوسی عورتوں کے ہمراہ اپنے ماں باپ کی میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی وہ ماسوم بچی کئی بار بے ہوش ہو کر گر چکی تھی اس کے دکھ کا مدعوہ وہاں موجود کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا تھا اگر ایک ہی وقت میں اس نے ماں باپ دونوں ہی کو کھو دیا تھا محلے کی عورتیں اس کے چہرے پر پانی چھڑک رہی تھی مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا بے شک میں آج اپنی کزن سے پہلی دفعہ مل رہی تھی مگر میرے دل میں اس کے لئے احساس ضرور تھا آج گنزہ کی سالگرہ تھی اور سالگرہ کے دن ہی اسے اتنی بری خبر سننے کو ملی تھی جسے وہ زندگی بھر کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی عام ترزمہ داریاں سر انجام دیں گنزہ بار بار کبھی باپ سے تو کبھی ماں کے جنازہ سے لپٹ کر رو رہی تھی بہت مشکلوں سے میں نے اسے ان میں سے جدا کیا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میری آنکھوں سے بھی آنسو زاروں گتار بہ رہے تھے ہم لوگ کچھ دن وہیں گنزہ کے ساتھ رہے سوئیم کی رسم ادا کرنے کے بعد ہم نے اب واپس شہر جانا تھا گنزہ کا یہاں اور کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں تھا اس لئے اب اس نے ہمارے ساتھ شہر ہی جانا تھا اببہ نے کنزہ کو فیصلہ سنایا کہ وہ اب ہمارے ساتھ شہر میں رہے گی وہ معصوم بچی بھلا کیا بات کر سکتی تھی اس نے فورا نحامی بھڑ لی اور پھر ہم اگلے ہی روز واپس شہر آگئے جب گھر پہنچے تو امی نے ہمارا پور تباک طریقے سے استقبال کیا مگر جب ہمارے ساتھ کنزہ کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے وہ بجائے اس بچی سے تازیت کرنے کے غصے سے کہنے لگی کہ اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو اببہ نے حیرت سے امی کے جانب دیکھا اور بولے کیا مطلب ہے یہاں کیوں لے کر آئے ہو اس کو اس کا بھمارے سوا ہے ہی کون یہ بھمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی امی نے جب یہ سنا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے وہ غصے سے بولی میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اسے یہاں سے لائے ہو وہی چھوڑ کر آئیں اس میں افتخار کے اولاد کو یہاں پرداشت نہیں کر سکتی کنزا نے جب اپنی چچی کے مو سے یہ سب سنا تو وہ کونے میں کھڑی ہو گئی وہ حیرت سے یکٹو کھم سب کا چہرہ دیکھنے لگی اس کی آنکھوں سے زارو کتار آسو بہے جا رہے تھے وہ روتے ہوئے اپنی امی اببو کو یاد کرنے لگی اور بولی کہ مجھے واپس چھوڑا ہے مجھے امی اببو کے پاس رہنا ہے اببو نے جب دس سالہ کنزا کی یہ حیرت دکھی تو انہیں امی پر شدید غصہ آیا وہ اسے گلے لگا کر دلاسہ دینے لگی اور بولے کہ تم مجھے رونا بند کرو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تم اب یہیں ہمارے ساتھ رہوگی اب میں ہی تمہارا سر پرس ہوں اور تم اسی گھر میں رہوگی امی کے چہرے پر تو نفرت در آئی تھی وہ پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی انہوں نے تو اسے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا خیر میں نے فریج میں رکھا کھانا نکالا اور کنزا کو دیا کچھ دنوں تک تو امی نے ہم میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور ہم سے بلکل لا تعلق قائم ہو کر رہ گئی تھی وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتی بلکہ اگر کنزا ان کے سامنے آ جاتی تو اسے باتیں سنانے لگتی کچھ دنوں بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئی اور میرے سکول سٹارٹ ہو گئے میں روزانہ سکول جایا کرتی اور دوپہر کو گھر واپس آتی میں جب بھی گھر آتی تو کنزا کی حالت مجھے کافی خراب لگتی اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوتا اور وہ بھاگ بھاگ کر امی کے سارے کام کر رہی ہوتی ایک روز جب میں گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ کنزا ہم سب کے کپڑے اکیلے بیٹھ کر دھو رہی تھی وہ دس سالہ معصوم کمسین بچی اپنے نننے نننے ہاتھوں سے کپڑوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی حالانکہ ہمارے گھر میں واشنگ مشین موجود تھی مگر اس کے باوجود امی اسے ہاتھ سے کپڑے دھولوا رہی تھی یہ دیکھ کر مجھے شدید دکھ اور محسوس ہوا میں فوراں امی کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے کنزا کو اتنا سخت کام کیوں دے رکھا ہے وہ تو معصوم بچی ہے مگر امی نے مجھے ڈانٹ دیا اور بولی کہ تم اس معاملے میں مت پڑو جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی بچاری کنزا سارا دن گھر کے سارے کام کرتی رہتی اس کا وجود تو بالکل سوک کر کانٹا ہو چکا تھا ہمارے جانے کے بعد امی اسے ناشتہ دیا کرتی نہ جانے اسے ناشتہ دیتی تھی یا نہیں ایک روز اتوار تھا تمہیں جلدی اٹھ کے ہم سب کو امی نے ناشتہ دیا اور کنزا کو اپنے ساتھ کچن میں کام پر لگا دیا وہ معصوم بچی ترستی نظروں سے ہمارے کھانے کی جانب دیکھتی رہی میں نے دو تین دوار کنزا کو آواز دی کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیں مگر امی نے فوراں منع کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ناشتہ کر لیگی خیر ہم جب ناشتے سے فارغ ہوئے تو امی نے کام نپٹا کر ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ کنزا تو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ بولی کہ وہ تو روز ہی یہی ناشتہ کرتی ہے روزانہ کبھی کبھی تو وہ صرف پانی بھی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہے گنزا کا وجود پوری ہی طرح بخار میں تپ رہا تھا بخار اتنا شدید تھا کہ اس کے وجود میں سے ہلکی سی لرزش بھی تھی میں محسوس کر سکتی تھی میں نے اسے دوا دی اور کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں سونے کے لیے لٹا دیا اپنی ماں سے میں زبان درازی تو نہیں کر سکتی تھی مگر ہاں اب مجھے ابو کہانے کا انتظار ضرور تھا وہ جیسے ہی دوسری شہر سے واپس آئیں گے میں انہیں اس بارے میں سب کچھ ضرور بتا دوں گی یہی سوچ کر میں ابھی تک خاموش پیٹھی تھی دو دن گزرے تو امی بولی آج سے تمہیں دینی تعلیم دینے کے لیے مولوی صاحب گھر ہی آیا کریں گے میں نے گیسٹروم صاف کروا دیا ہے وہ ہر روز مغرب کے بعد تمہیں پڑھانے آیا کریں گے جب مغرب کا وقت ہوا تو کچھ دیر بعد ایک پکی سی عمر کے شخص سفید کرتے شلوار میں ملبوس ہاتھ میں تسبیح تھامے گھر کے اندر داخل ہوئے انہیں دیکھ کر ان کے روپ سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی امی بولی کہ آج سے یہ مجھے اسلامی تعلیم دیا کریں گے اس دن میرا مولوی صاحب کے ساتھ پہلا دن تھا ان کا نرم لہچہ اور میٹھے الفاظ میری سماعتوں میں رس کھول رہے تھے انہوں نے مجھے جو بھی سمجھایا میں سمجھتی گئی تھی اس دوران تین بار کنزہ بوجل قدموں سے چلتی ہوئی لوازمات لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی کبھی مولوی صاحب کی خاطر چھائے تو کبھی جوس لاکر وہ میز پر اتیا کر دی میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جب بھی کمرے میں آتی مولوی صاحب کا دھیان پڑھانے سے ہٹ کر اس کی جانب ہو جاتا دو گھنٹے بعد ان سے رخصت لے کر کمرے سے باہر نکلی تو امی نے اس پل کنزہ کو آواز دی وہ فوراں بھا کر امی کی ایک آواز پر باہر آئی امی نے کنزہ کو اپنے آواز بلایا اور بولی جاؤ کنزہ بیٹے تم بھی جا کر مولوی صاحب کے پاس پڑھ لو سکول نہ سہی مگر دینی تعلیم تو تمہیں سیکھنی چاہیے نا امی کا بدلہ ہوا انداز اور رویہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا بھلا امی کنزہ سے اس قدر دھیمے لہجے میں بات کیسے کر سکتی تھی کنزہ امی کی بات مان کر فوراں کمرے میں چلی گئے جو ہی وہ کمرے میں گئی تو دروازہ فوراں بند ہو گیا میں اس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی آخر دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد تھا میں دروازے کی جانب جانے لگی تو امی نے بولا کہ بیٹا تمہیں ساتھ کچن میں چلو اب میرا تھوڑا ہاتھ پٹا دو امی کی بات سن کر میں نظر انداز کر کے ان کے ساتھ کچن میں کام کرنے لگی کنزہ کو کمرے میں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ بیٹ چکا تھا تب ہی مجھے یوں میں سوس ہوا جب کنزہ جسے روتے ہوئے مجھے پکار رہی ہو مگر جب میں نے امی سے اس کا ذکر کیا تو وہ بولیں کہ یہ تمہارا وہم ہے مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی میں بھی نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ باتوں میں مشغل ہو گئی مگر کچھ دیر بعد جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے مولوی صاحب کیسٹروم کے دوسرے دروازے سے ہی باہر نکل کر جا چکے تھے کمرے میں ایک انزہ اکیلی ہی موجود تھی وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ بری طرح سے ہاپ رہی تھی وہ روتے ہوئے باہر آ کر سیدھا میری امی کے پاس چلی گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ چچی میں آئندہ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لئے نہیں جاؤں گی وہ بہت بورے ہیں وہ پوری طرح کھاپ رہی تھی امی نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ دوبارہ روتے ہوئے فرش پر گر گئی اور بولی کہ چچی مولوی بہت برا انسان ہے وہ میرے ساتھ بوری حرکتیں کرتا ہے میں اب اس کے پاس پڑھنے کے لئے بلکل نہیں جاؤں گی کنزہ کے موں سے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا میں شوق سے اسے دیکھتی رہ گی مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب امی نے اس کے موں پر تھپڑ رسید کر دیا اور پھر غصے سے بولی کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم دفع ہو جاؤ جا کر میرے کپڑے استری کرو زیادہ بولو مت اور جا کر جو کام بچا ہے وہ کرو یعنی امی نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا میں نے کنزہ سے بات کرنا چاہی مگر امی نے مجھے اس کے پاس جانے کا موقع ہی نہ دیا وہ ہر وقت میرے ساتھ وہیں اور کنزہ کو اس رات اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلایا اگلے روز جب دوبارہ مولوی صاحب آئے تو کافی خوش لگ رہے تھے آج میں نے جب ان کے ہلیے پر غور کیا تو مجھے کافی عجیب لگا ان کے چہرے پر تو کہیں بھی روحانی علم اور ایک دینی مولوی جیسے تاثر موجود نہیں تھا وہ تو مجھے بھی پڑھانے کی بجائے اکثر گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے آج بھی جب امی نے کنزہ کو مولوی صاحب کے اس پاس جوس اور باقی لوازمات لے کر آنے کا کہا تو اس نے فوراں منع کر دیا وہ کمرے میں کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی مجھے مولوی صاحب سے ڈر لگتا ہے وہ بہت ہی گندے انسان ہیں اس کا خوف دیکھ کر مجھے بھی بیچینی سی ہونے لگی تھی مگر امی کے غصے سے ڈر اس بیچاری کو دوبارہ مولوی صاحب کے پاس جانا پڑا وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی مولوی صاحب نے ایک بار پھر کمرے کے دروازے کو بند کر دیا مولوی کردار پر شک ہونے لگا تھا کچھ تو تھا جو کنزا کے ساتھ بہت غلط ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں امی بھی اس میں شامل تھی مگر وہ ہماری نظروں سے اوچل رہ کر سب کچھ کرنا چاہتی تھی آج پھر کچھ تیر پاس جب ان کمرے سے باہر نکلی تو بلک بلک کر رو رہی تھی وہ رو 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 کر ابو کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے واپس کاؤں چھوڑ کر آئیں مولوی صاحب بہت برے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا کام نہیں کرتے وہ رو رو کر روداد سنا رہی تھی مگر امی نے اسے ڈان ڈبٹ کر چپ کروا دیا اس رات میں ٹھیک سی سو نہ سکی کچھ تو تھا جو کنزا کے ساتھ برا ہو رہا تھا مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ سچ جان کر ہی رہوں گی اگلے روز جب مولوی صاحب آئے تو مجھے پڑھانے کے بعد ایک پر پھر وہ کنزا کو بلانے لگے مگر اس رات ان کے کمرے میں کنزا نہیں بلکہ میں گئی تھی رات کے ساڑھے نو بج رہے تھے جب اچانک سے کمرے کی روشنی بند ہو گئی میرا دل اس پل خوف سے سہما تھا کیونکہ نیم کھلی کھڑکی سے مجھے باہر سے اندر کوئی چھلکتی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی پورے گھر میں روشنی تھی تو اس کمرے کی بجلی کیسے بند ہو گئی جس میں مولوی صاحب ہمیں پڑھانے کے لئے آیا کرتے تھے میرا حلق اس پل خوشک ہوا تھا نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا مولوی صاحب میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی مگر تب ہی مولوی نے مجھے سختی سے پکڑ لیا میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے ہونٹوں پر پٹی بانچ چکے تھے میں چاہ کر بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی تھی وہ نیک دیندار انسان جو کہنے کو دینی تعلیم دیتا تھا اندر سے اتنا ہی درندہ صفت اور منافق نکلا تھا وہ حیوانیت کے درجے پر فائز ہونے کے لائق بھی نہیں تھا مذہب کے نام پر وہ نجانے کتنی معصوم بچیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا جن میں پہلے گنزہ اور اب میں بھی شکار ہو چکی تھی وہ وقت یاد آیا تو کرب پورے وجود میں دوڑ سا گیا خوف سے میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں باتی تھی میرے ابو شہر سے واپس آ چکے تھے سیدھا حسبتال ہی آئے تھے جب انہوں نے میری ریپورٹ سے کی تو ان کے تاثرات دیکھنا میرے برداشت سے باہر تھا مگر میں نے حمد سے کام لیا اور ابو کو وہ سب بتا دیا جو ان کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر ہوتا رہا تھا ابو نے حقیقت سنی تو ان کے تن میں آگ لگ چکی تھی وہ آگ بگولہ ہو کر ہمیں گھر لائے اور گھر لاتے ہی امی کو پیٹنا شروع کر دیا امی بھی صدمے میں تھی آخر مجبور ہو کر بولی کہ اس شخص کو وہی گھر میں لاتی تھی تاکہ کنزا اس کی حوض کا شکار ہوتی رہے اور ایک روز میں اسے زلیل کر کے مولوی کے ساتھ بھیج سکوں اس کا کام ہی کمزن بچیوں کی سمگلنگ کرنا ہے مگر کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص میری بیٹی کے عزت بھی تار تار کر دے گا ابو نے یہ سنا تو رونے لگے امی نے جو کڑا کنزا کے لئے کھودا تھا اس میں ان کی اپنی بیٹی بھی گر چکی تھی میں بے تہاشا رو رہی تھی کنزا کی حالت بھی غیر تھی اس کا بھی سبتال میں علاج کروایا گیا تھا لیڈی ڈاکٹر نے میرا ابوشن تو کر دیا مگر وہ بھیانک وقت خوف کی طرح زندگی بھر میرے ساتھ رہ گیا ابو نے اس درندے مولوی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور امی سے لا تعلق ہو کر انہیں میکے بھیج دیا دوبارہ میں نے کبھی امی سے ملاقات نہیں کی شاید یہی سزا انہیں عمر بھر کے لئے کافی تھی